بڑا دان ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت اور چین کے بیچ جب یدھ ہوا تھا تب بھارت دوارہ استعمال کیے گئے ہتھیار اور بارود میر عثمان کے پیسو سے ہی خریدے گئے تھے اگر میر عثمان پانچ ٹن سونا دان نہ کرتے تو بھارت کے بڑے حصے پر چین کا ادھکار ہو جاتا میر عثمان دوارہ دان کیے گئے سونے کو لینے موجودہ پردھان منتری لال بہادر شاستری خود حیدر آباد گئے تھے یہ بھی جان لیجئے دوستوں کہ میر عثمان علی نے ہی بھارت کے پہلے ہوای اڈے کا نرمان کروایا تھا عثمان یا یونیورسٹی حیدر آباد کی ستھاپنا بھی میر عثمان نہیں کی تھی جو آج بھارت کے سب سے بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے عثمان علی نے دان دیتے وقت کبھی کسی کا مذہب نہیں پوچھا انہوں نے جہاں ایک طرف علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کو پانچ لاکھ روپے دان کیے وہیں بنارس ہندو یونیورسٹی کو دس لاکھ روپے بھیجے سمویدھان نرماتہ بھیم راو امبیڈکر کو میر عثمان علی نے چونون ایکڑ زمین دان دے دی جس پر بعد میں کئی کالیج اور یونیورسٹیز کا نرمان ہوا میر عثمان کی سادگی کا اسی بات سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک ٹوپی اور ایک کمبل میں اپنی پوری زندگی گزار دی یہاں تک کہ انہوں نے کبھی سونے اور چاندی کے برطنوں میں کھانا تک نہیں کھایا ان کے لیے ایک ٹین کی پلیٹ بنائی گئی تھی جو وہ زندگی بھر استعمال کرتے تھے نجام میوجیم میں موجودہ دستاویجوں کے مطابق میر عثمان کا جنازہ دنیا کا سب سے بڑا جنازہ تھا میر عثمان علی کہا کرتے تھے کہ جب تک نجام جیسا مسلمان زندہ ہے اس دھرتی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے دوستوں جو بھارت کی ایک جڑتا پر سوال اٹھاتے ہیں دھرم نرپیکشتہ پر سوال اٹھاتے ہیں جو ہندو مسلمان کے بھائیچارے پر سوال کھڑا کرتے ہیں شرم آنے چاہیے ان لوگوں کو کہ جس دیش میں کلام صاحب میر عثمان صاحب جیسے شخص پیدا ہوئے ان مہان شخص والے دیش میں اس طرح کے لوگ اس طرح کی گھٹیاں سوچ رکھتے ہیں اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گروہ محسوس ہوا تو اس ویڈیو کو دوستوں لائک ضرور کیجئے اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ یہ بہترین جانکاری سب تک پہنچ سکے آج کے لیے بس اتنا ہی ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے پیچ کو پھولو ضرور ہے